دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہجکولے کھاتی ہوئی اور جو آرٹیفیشل معیشت بنائی گئی تھی گزشتہ چار سالوں سے اس کو آج ایک اور دھجکہ لگا ہے پاکستان میں ایک ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر آج پہنچا گیا اور آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں گو کہ اس کے سوا فیلحال جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جو ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں کہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں اور اب اس کے علاوہ چارہ بچا ہی نہیں دا اور پاکستان پر بڑھتا ہوا جو سرکولر ڈیٹر کرزوں کا جو گو جائی کیسے ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اب تو سوال یہ ہے کہ یہ کرزیں کم کیسے ہوں گے ہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں اور سوال یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایک ڈالر کی جو یکدم قیمت بڑی ہے اس کے بڑھنے کے محرکات رہا سل کیا ہے اور اس سے پاکستان کی جو ڈگمگاتی ہوئی معیشت ہے اس کو کیا نقصان ہوگا اب جب نگران سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں اور اس کے تناظروں میں بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس سوائے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے کوئی اور آپشن ہے یا آپشن ہے ہی نہیں ہے کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستے ہیں اور کیا نگران حکومت کے اختیارات میں یہ شامل ہے کہ وہ کرزے لے سکے اور اگر ہے تو کیا آئی ایم ایف نگران حکومت کو کرزے دے گا بھی کہ نہیں اتنا ٹرسٹ ہے یا نہیں اور اگر ہاں تو پھر کن شرائط پر اور اس کے بعد جب کرزے لے لیے جائیں گے تو پھر جو ایکنومیکل کونسیکوینسز وہ کیا ہوں گے اس کے لیے بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقیز آپ کراچیز میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا اور ڈاکٹر صاحب یہ ڈالر کی یکدم قیمت بڑی ہے اس قیمت بڑھنے کے محرکات کیا ہے اور اس سے پاکستان کی جو ڈگمگاتی معیشت ہے اس کو مزید کیا نقصان ہوگا ڈاکٹر صاحب دیکھئے پہلے میں آپ سے یہ افس کر دوں بلکل واضح طور پر کہ ہماری جو نگرہ وزید خزانہ ڈاکٹر شمشاہ دختر ہیں وہ ایک بہت تجربے کار شخصیت ہیں مالیات کو بہت زیادہ سمجھتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ بھی ایک حقیقات ہے کہ وہ مغرب کے سوچ کی نوائندی کرتی ہیں اسی لئے جب جاب نہیں ہوتا تو وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ پاکستان رکھتی نہیں ہے تو اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہوتا رہا تھا کہ کیر ٹیکر جو تھے معاملہ تیہ کر لیتے تھے آئی ایم ایف سے اب کے یہ انگامیں بازی ہو رہی تھی تو انہوں نے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے باقاعدہ مذاکرات کرنے کے بجائے جو آئی ایم ایف کی ممکنہ شرائط ہوتی ہیں ہمیشہ ان پر عمل درامت شروع کر دیا جائے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے انڈر آرٹیکل فور اس میں وہ غیر رسمی طور پر قرضے کی بات کریں گی تو وہ جو شرائط ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں نمبر ایک روپے کی قدر میں کمی کرنا ہے نمبر دو پیٹرول و بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے ہیں نمبر تین شرائط سود میں کمی کرنی ہے یہ وہ شرائط ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں انیس سو تیرانوے سے آپ دیکھیں وہی رہی ہیں یہ اسی شرائط کا حصہ ہے جس کے تحت تیاری ہو رہی ہے کہ اگلی مندخب حکومت کے آنے سے پہلے وہ شرائط پوری کر دی جائیں اور نئی حکومت جو ہے فوراں درخواست دے کے پہنچ جائے کہ جناب ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیں ہماری حالت خراب ہے یہ ایک افسوسناک دوسری بات آپ نے جو کی کہ ہماری آپ کو پتہ ہے کہ درامدات جو ہیں وہ کتنی زبردست ہیں تو ہر درامدات کے ساتھ اگر ساٹھ ارب ڈالر کی درامدات ہیں اور پانچ لپے کم ہوتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ چلا کہ ملکی کرنسی میں اس کے قیمت بڑھ گئی اس کے ساتھ ٹیکسز بڑھ گئے اس کے بعد بجلی کے نرخ بڑھ گئے تو پھر اس کے بعد آپ کی برامدات گر گئیں یعنی عوام کی تقالیب بڑھیں گی ٹرانسپورٹ کے نرخ بڑھیں گے بجلی کے نرخ بڑھیں گے گیس کے نرخ بڑھیں گے پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے مہنگائی بڑھے گی کوسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور برامدات جتنی بڑھنی چاہیے تھیں وہ نہیں بڑھ سکیں گی چنانچہ قرضوں پر انحصار بڑھے گا یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت دو چند ہو جائے گی اور یہ ایک بلکل واضح چیز تکلیف دے چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بڑا فسوسناک ہے تکلیف دے ہے لیکن ڈاکس آپ نگران سیٹ اپ کے تناظروں میں اگر بات کریں تو کیا پا ان کے پاس سوائے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے کوئی آپشن نہیں ہے کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں ہیں دیکھئے آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھا دیا ہے بنیادی اگر میں آپ کو ریکارڈ پر بتاؤں کہ انیس سو اٹھاسی میں آپ سے تیس سال پہلے چلے جائیے آپ تو تیس سال پہلے جو نگران وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند روز پہلے پاکستان کو تین سال کے ایگریمنٹ میں پسلا دیا اور دسخت کر دیئے یہ ریکارڈ پر ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو کرزے تھے وہ پانچ سو تیس عرب روپے تھے اور آج ستائیس ہزار عرب روپے ہیں اور ان تیس برسوں میں ہماری گروت بنگلہ دیش سے کم رہی تو یہ تو انہوں نے پسایا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی تھری میں جب مہین کوریشی آئے تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو دنیا میں کہی نہیں ہوا انہوں نے پاکستان کے افسر ورلڈ بینک میں ملازمت کرتے تھے واشنگٹن میں ان سے کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے سرائیت تیہ کر لیں یعنی آئی ایم ایف کے ملازم میں ہماری شرط تیہ کی اور انہوں نے ان کے ساتھ معایدے پر دست کر دیئے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور روس نے اور ایران نے ان کو بنا چایا کہ یہ کیا شرائط مان رہے آپ کا ملک تبا ہو جائے گا انہوں نے کر دیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے دوہزار تیرہ میں جب مسلم لی کی حنون کی حکومت آنے والی تھی اس سے پہلے جو نگرہ وزیر خزانہ وہ واشنگٹن گئے انہوں نے شرائط تیہ کی اخباری بیان جاری کر دیا کہ جی میں نے معاملات تیہ کر دیئے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں پریس بہت شور کرتا ہے تو معایدہ آقل حکومت سے کریں گے شرائط آپ سے تیہ کریں گے انہوں نے یہ ریکارڈ پر ہے یہ اعلام کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ قرضے کی شرائط میں نے اور ایماؤنٹ تیہ کر دیا ہے شمشاد اختر صاحب جب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھیں تو انہوں نے ایک معاہدہ پہ دسخط کیے تھے اس وقت کے مشہر خزانہ کے ساتھ اس میں جان بوچ کے غلط حقائق بتائے گئے اس میں یہی بات کی گئے کہ بلی کے نقف بڑھائیں گے گیس کے نقف بڑھائیں گے پیٹرول کے نقف بڑھائیں گے روپے کی قطر گرائیں گے ان تباکن شرائط کے نتیجے میں میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ اگلے سال جو گروس ریٹ پاکستان کی تھی جو زیرو پائنٹ فور پرچنٹ تھی جو اکتر سال میں کبھی نہیں ہوئی تو یہ نیو گریٹ گیم کے تحت جو امریکہ کا کھیل ہے پاکستان نے دیکھا رہا تھا کہ جی ڈو مور اب نہیں کریں گے ڈو مور ہم نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا اس کی حکومت کی ملک کی معیشت کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں اسی لیے انہوں نے پاکستان سے کسی آدمی کو لینے کے بجائے باہر سے لے کر آئے کہ یہ وہ شرائط ان کے ساتھ ڈکٹیٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے خسارے کا سودہ ہے تباہی کا سودہ ہے نیو گریٹ گیم کے تحت یہ امریکہ کا کھیل ہے اور ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بچے ہیں بلکہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ کوششیں ہی ہو رہی ہیں کہ معیشت کو اتنا خراب کر دیا جائے اور ان کی شرائط کو پہلے ہی پورا کر دیا جائے تو اس کے بعد قرضہ لینا جو ہے وہ آسان ہوگا ڈکٹ سب پھر ہمارے پاس سے کیا ہے پھر ہم کیا کریں اس وقت کیا ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ہم کس طرح سے بچ رکھتے ہیں آئی ایم ایف کے اس چنگل سے اور اسے قرضے نہ لیے جا سکیں دیکھیں میں آپ کو ایک برس کر دوں کہ جو لیٹ بہت ہو گیا یہ پہلے اس کے میں نے پانچ نکاتی ایک پروگرام دیا تھا یہ افسر کو افسر پانچ مہینے پہلے اور میں آپ کو ریکارڈ میں بتا ہوں میں اخبارات چیک کر لیں دسمبر میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان کوشش کرے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بچتا سکتا ہے لیکن پچھلی حکومت نے کوشش نہیں کی بلکہ صرف بیرونی قرضے لیے اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے جب بہت لیٹ ہو گیا اب یہ ہو سکتا ہے کہ چین کو پتا ہے کہ امریکہ کا مقصد جو ہے وہ سی پیک کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کے معیشت کو غیر مستحقم کرنا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کے درمین اعتماد کا بوران پیدا کرنا ہے چین کے سی پیک کو بھی نقصان وہ پہنچانا چاہتا ہے اور بھارت بھی وہی چاہتا ہے تو یہ اور وہ یہ ان کے نیو گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ چین پہ تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا مگر چین کو وہ جنگی تنازے میں پاکستان کے ساتھ معاملات میں ملوث کر کے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ کنیکٹویٹی کے معاملے میں مشکلات پڑھیں اگر ہم چین کو اس بات کا ادراک ہے تو اگر یہ پاکستان پلاننگ کرتا تو ہمارے ساتھے مملکے جب تشریف لے گئے تھے تو ابھی وہیں ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ خطرہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ چین ہمارے سٹیٹ بینگ میں کچھ عرصے کے لیے کچھ ریزرس ڈال دے اور اس دوران میں ہم کوشش کریں کہ اپنی برامدات بڑھائیں اپنے ریزرس بڑھائیں یعنی روپے کی قدر کرنے کے وجہ بجلی کے نظر کم کریں تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے ہماری بیرونی بیرونی برامدات ہیں وہ بڑھیں اس دوران میں بڑے آرام سے میں نے دیکھا ایک ایک آئٹم دس عرب دولر کی ایسی امپورٹس ہیں جو ہم اگر نہیں کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لگجری آئٹمز ہیں وہ اقدامات لینے کی ضرورت تھی اور ابھی یہ جو نگلہ حکومت ہے ان کو ایک اور قدم اٹھانا چاہیے ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ ٹیکس ایم نسٹری سکیم میں کسی حالت میں ایکسٹینشن ایکسٹینشن نہ کریں وہ اگلی حکومت پر چھوڑ دیں اور ایک لوہ ہے پاکستان میں بینکنگ کمپنی آرڈینرز جس کے تحت اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ خاتے داروں کو منافع میں شریک کریں ہماری بچتوں کی شرح بیس فیصد سے چھ فیصد پر آگئی ہے دنیا میں تیس فیصد تک ہے تو اگر آپ ان کو خاتے داروں کو منافع بڑھائیں اور چین سے ریزر لینے کے بعد محلت لیں برامدات بڑھائیں امپورٹس کم کریں چین آکشن یعنی چین آکشن ہمارے پاس ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بڑے زبردست پوائنٹس آپ نے دے دیئے تو بہرحال جو ماہرین ہیں وہ اس نقطوں کو بھی دیکھیں گے ان نکات کو بھی دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے لیکن بہرحال یہ تو تیہ ہے کہ ہمیں اس وقت کرزے لینے ہیں کس صورت میں لینے ہیں کن راستوں کو اپنانا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کراچی کی سیاست کا رکھ کرتے ہیں کراچی کے ووٹر گوم گوم کا شکار ہے کراچی دراصل کس کا ہے کراچی والے کس کو ووٹ دے مہاجر ووٹ بینک شدید تضبزب کا شکار ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے 26 بارچ کو اسی سال کو متحدہ قوم امومت پاکستان کے آہینی سربراہ سے متعلق درخواستوں پر ایک فیصلہ سنایا تھا اور فیصلہ سناتے ہوئی یہ فیصلہ دیا تھا کہ فاروق ستار ایمکیم کے کنوینئر نہیں رہے فاروق ستار نے فیصلے کے خلاف اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور عدالت آلیہ نے ایمکیم پاکستان کی کنوینئر شپ سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فاروق ستار کو بحال کیا تھا جس پر خالد مقول صدیقی اور کورن نویر جمیل نے نظر سانی اپیل دائر کی تھی اور آج کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج جس سے سامر فاروق نے ایمکیم پاکستان کی کنوینئر شپ کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار کی درخواست پر مختصر فیصلات